بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف علی خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں کانسل جرنل خالد مجید اور ڈی جی حج جدہ عبدالوہب سمرو نے رضاکاروں کی بیلوس خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ ہمارا بھرپور تعاون آپ کے ساتھ ہے مستقبل میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ رضاکار سعودی عرب سے لائیں تاکہ حاجیوں کو بہتر سے بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں اس تقریب کے دوران رضاکاروں کے لئے کھیلوں کے مقابلوں کے ساتھ سوال و جواب کے نشست کا بھی احتمام کیا گیا جیتنے والوں میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے حاج رضاکاروں کو بہترین خدمات کے طرف میں عزازی سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے حاج کے دوران پاکستانی کمیونٹی کے لئے صحافتی خدمات سرانجام لینے والے صحافی حضرات کو کانسل جرنل خالد مجید اور ڈی جی حاج نے عزازی سرٹیفکیٹ دیے تقریب کے اختتام پر مہمانوں اور رضاکاروں کو پرتکلف کی شایعہ بھی پیش کیا گیا جو کہ آج جدہ میں حاج رضاکاروں کے حوالے سے ایک دن کا انعقاد کیا گیا جس میں کھیلوں کا انعقاد کیا گیا مختلف کھیلوں کا کرکٹ فٹبال اور ایکٹیویٹیز اور کافی سری ہمیں دیکھنے کو ملی آج اور ہمارے ساتھ نوان بھائی موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں جا کے ایک طرف لبائک اللہمہ لبائک کی صدایں ہوتی ہیں ایک طرف ان کی خدمات ہوتی ہیں اور اچھا رضاکار بننے کے لیے کیا لوازمات کیا چاہیے اور ان کی کیا خدمت رہتی ہے وہاں پہ علیکم السلام و الحمدلہ و بزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ یہاں آئے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ ایکٹیویٹی دراصل ہمارے لوگوں کو دوبارہ حج کے بعد ساتھ جوڑنے کے لیے ہے تاکہ ہمارا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ رہے آپ نے سوال کیا کہ ایک رضاکار بننے کے لیے کیا درکار ہے یہاں پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی تعداد پاکستانی کی موجود ہے جو یہاں پہ پاکستان سے ڈیفرنٹ معاملات کے لیے یہاں پیسے اپنے جوب کے لیے اپنے گھر چلانے کے لیے کمانے کے لیے آیا ہے یہاں پہ ساتھی ہمارا بیسیک ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سعودی عرب میں لیگلی طور پر مقیم ہو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ اقامہ ہو اس کے ذریعے اور آپ کی شرط یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہو ہمارا کیونکہ گروپ کا نام پاکستان حجر ازاکار گروپ ہے تو آپ کی پاکستانی ہونے کی رکی ہے ضروری ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکے اس میں صرف ایک چھوٹا سا پروسس ہے آپ ریجسٹریشن کرواتے ہیں ریجسٹریشن کے بعد ہماری ٹیم جہاں رافتہ کرتی ہے ہر والنٹیر سے اور اس کو دعوت دیتی ہے کہ وہ کانسلیٹ پاکستان میں جو ہمیں بھرپور ان کا ہمیں سپورٹ حاصل ہوتی ہے وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ میں بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو کس طرح ایک حاجی کی خدمت کرنی ہے اور حاجی کو کیا مشکل ہوتی ہے وہاں پہ کہ ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ائرپورٹ سے لے کے جب تک حاجی واپس پاکستان نہیں پہنچ جاتا تو جیسے ہی حاجی یہاں پہ آتا ہے سب سے پہلی اس کو مشکل ہوتی ہے زبان کی وہ اور بھی نہیں بولتا ہے یہاں کی لوکل زبان وہ پاکستان کی بھی اردو بھی نہیں ہوتی لوکل زبانیں بولتا ہے اور پھر یہاں آنے کے بعد جب مینہ کا حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو زبان نہیں آتی اور پھر وہ گم جاتے ہیں کیونکہ بزرگ حاجی آتے ہیں وہ گمنے کے بعد ان کو ان کی منزل سے کھو جاتے ہیں اور ان کو ان کی منزل سے پہنچانے کا کام ہوتا ہے اسی میں ایک رضاکاروں کو تربیت دی جاتی ہے ہم ان کے رضاکاروں کے کیمپس میں بھی جاتے ہیں جہاں پہ ان کی رہج گا ہے وہاں پہ ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بیہیو کرنا ہے انہوں نے کس طرح اپنے معاملات پر جاج کے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ حاجی ایک جب گم جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں بتا میں اپنی بیماری کس طرح بتاؤ تو کیونکہ ہمارے رضاکار یہاں پہ مقیم ہوتے ہیں وہ عربی بھی تھوڑی بہت جانتے ہیں اور ان کے پاس پاکستان سے جو آئے ہوتے ہیں ان کے پاس پسٹو والے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں سارے ڈیفرنٹ لینگویچ والے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کال سینٹر ہوتا ہے کال سینٹر کے اندر ہمارے پاس ہر زبان بولنے والا ایک سے دو ولنٹیر چوبیس ڈینٹے موجود ہوتا ہے یہ کام بڑی ڈیفرنٹ طریقوں سے ہوتا ہے جو حجاج جوان ہوتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں ان کو ہمارے والانٹیر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پکھڑ کے ان کے خیمے تک چھوٹ گیاتے ہیں اور جو حضرات بزرگ ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے آئے پاس ہمارے والانٹیر لے کے ان کو ان کے خیمے تک بھیجھتے ہیں اگر کوئی حجاج بیمار ہیں تو ان کو ہسپتال پر بھی لے کے جاتے ہیں جو کہ سعودی گورنمنٹ نے پروائیڈ کیا تھا جی بہت اچھے آپ سے بہت ساری معلومات ملی اب اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اقبال نصر صاحب ہیں نصر اقبال صاحب سوری سر رضاقاروں کی خدمت تو دیکھی جاتی ہے لیکن ان کے اندر میڈیکل میں بھی تشکیل دی جاتی ہیں جو میڈیکل کے حوالے سے کچھ کام کر سکیں جی اس میں ہے کہ کیونکہ منہ کے اندر سعودی عرب نے بڑے پیمانے پر میڈیکل کے لیے اور انہوں نے اپنے انتظامات کیے ہوتے ہیں ان کے وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں ان کے کلینک ہیں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ہمارے ولنٹیرز کے لیے ہمارا اپنا کلینک ہوتا ہے جو ہماری رہائشگاہ کے بیچ میں ہوتا ہے جب رضاکار ہمارا مینہ میں جا رہا تھا تو اس ٹائم بھی وہ میڈیسن لے کے جا رہا تھا اپنی اور جب واپس آتا تو پھر بھی اپنا وہ مکمل چیک اپ کرواتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال ذہن میں آیا کہ جب رضاکار آپ یہاں سے روانہ کرتے ہیں مکہ کی طرف حدمت کے لیے اس کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی اس کا پراپر ٹیسٹ ہے یا میڈیکل کوئی اس طرح ہو تو آپ اس کے اس کے لیے کیا کرتے ہیں سعودی عرب میں ماشاءاللہ میڈیکل کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ کو پتا کہ انشورنس پالیسی ہے ہر بندہ ویسے میڈیکلی سیٹ ہوتا لیکن جو حج کی ویکسینیشن اس کا ہم ضرور خیال رکھتے ہیں اور ولنٹیرز کو کہتے ہیں کہ آپ جانے سے پہلے اپنی کم ماز کم حجی ویکسینیشن جو ہے وہ کمپیٹری کروا لیں اور دوسرا ظاہر ہے ایک بڑا مشکت والا کام ہمارا ہوتا ہے بارہ گھنٹے تو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اور بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے ہمیں کم ماز کم چودہ گھنٹے جو ہے وہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے ویسے بھی ہوتا کہ ہم کوئی بھی اگر ہمارا ولنٹیر اگر اس کی سے ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو ساتھ جانے کی جانتے ہیں جی بہت شکریہ اب ہم بڑھتے ہیں عمیر صاحب کی جانب عمیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ ایک ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں ٹیم کے اندر کتنے ارکان ہوتے ہیں جو ٹیم لیڈر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ٹیم لیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے اندر اتنے بڑھ کر کام کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے ساتھ پہلے مزاک اللہ ٹیم لیڈر سے اوپر ایک ایریا ان چارج ہوتا ہے ایک ایریا ان چارج تین ٹیموں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ہر ٹیم کے اندر بارہ سے چودہ وولنٹیرز ہوتا ہیں تو یہ سارے وولنٹیرز بارہ بارہ کے جو ہیں یہ شفٹ بائیس کام کرتے ہیں اور یہ سب ریپورٹ کرتے ہیں اپنے ٹیم لیڈر کو اور ٹیم لیڈرز ریپورٹ کرتے ہیں اپنے ایریا ان چارج کو اور ایریا ان چارج ریپورٹ کرتا ہے اپنے کنٹرول فنسر کو جو ہمارا مینہ میں ہوتا ہے ہر وقت اس طرح سے چودہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے بارہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو دفرنٹ مقام پہ ہمیں ایک میپ دیا جاتا ہے جس کی ہماری تقریباً پانچ مہینے چار مہینے پہ ریپورٹ ٹریننگ کرائی جاتی ہے کانسیٹ میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم مینہ میں جاتے ہیں وہی میپ لے گئے اس کی طرح ہمارے کچھ دو دو تین تین کے سپاٹ بنا کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ لوکیشنز پہ لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں رضاکار کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ حاجیوں کو گائیڈ کر رہے ہو رہے ہیں جیسے کوئی حاجی اگر اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی جوان فٹ ہو تو ہم اس کو آگے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو اس راستے جانا ہے اسی راستے میں ہمارا ایک اور بھائی آپ کو رضاکار کی جیکٹ میں ملے گا آپ کو کوئی کنفیجن اور آپ اس سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو اور آگے گائیڈ کر دیں جی ناظرین اور سمائین بہت شکریہ دیکھا کہ آپ نے سنا کہ رضاکاروں کی خدمت اور کیسے ایک طرف لبائک اللہم لبائک کی صدائیں اور دوسری طرف رضاکاروں کی خدمت اور عوام کی خدمت اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت اور اسی طرح آئندہ بھی کوشش رہے گی پاکستانی عوام کی پاکستانی کمیونٹی کی رضاکاروں کے ساتھ مل کے کام کریں اور حاجیوں کی خدمت کرتے رہیں بہت شکریہ خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورڈ مستدیل خبروں کی دنیا مستدیل خبروں کی دنیا